اسلام علیکم پیاری بچوں نیکس دیکھو ہمارے پاس تھالمس ہے جو کنارے والا پھولا ہصہ ہوتا ہے پھول کا جس کے اوپر سیپل ہیں فیٹل ہیں سٹیمن ہیں کارپل ہیں کنارے والا پھولا ہصہ جس کے پاس یہ پھول کے سارے ہصہ ہیں اسے ہم تھالمس کہیں گے اور یہ بہت شورٹ ہوتا ہے بہت سے فلارس میں لیکن بعض اوقات یہ لمبا بن جاتے ہیں اور اس کے دسٹنگٹ نوڈ ہوں گے اور انٹر نوڈ ہوں گے جو انٹر نوٹ ہوتا ہے نا کیلکس اور کورولا کے درمیان کیلکس اور کورولا اور اس کے درمیان ایک انٹر نوٹ ہے کیلکس اور کورولا کے درمیان جو انٹر نوٹ ہے اسے ہم انتھو فور کہہ رہے ہیں اور انٹر نوٹ کورولا اور انڈروشیم کے درمیان جو کورولا اور انڈروشیم کے درمیان جو انٹر نوٹ ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے ہم انڈرو فور کہہ رہے ہیں کورولا اور انڈروشیم کے درمیان کو انڈروفور کہہ رہی ہے اور انٹر نوڈ انڈروشیم اور گائنوشیم انڈروشیم اور گائنوشیم کے ترمیان جو انٹر نوڈ ہے اسے ہم گائنوفور کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے اور تھالیمس کے اوپر فلورل لیوز کانا وہ کیسے آئیں گے تھالیمس کے مختلف فارمز ہیں اس لیے مختلف لارس جو ہیں تھالیمس کی مختلف فارمز ہیں ٹھیک ہے اس لیے مختلف لارس جو ہیں ان کی تین اقسام میں انسرشن کی حائپوکینس پین گائنس حائیپوگینس کیا ہوتی ہے اس case میں جو thalamus ہوتا ہے وہ کنویکس ہوگا ذیر exam bounce can wax یا پھر c اونکر ہے اور جو گائنشیم ہیں وہ thalamus کے اس case میں تاپ پر پیدا ہو رہا ہے ذیرے cans shefn wir donc van joinca یا ٹھوٹر ہے اور Step-êومре toической Top مرتعے ہوتی ہے لیکن جو لاحقین عبن جو testament Legend grown가요 سیپل ہے نا ثیک ہے سٹیمن پیٹل اور سیپل وہ کہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اس کیس میں وہ گئینوشئیم کی سائٹ پر پیدا ہو رہے ہیں اور گئینشئم سپیریئر ہے لیکن باقی یعنی کے اوپر اور باقی سارے سے نیچے اسکے اگزم پل میں براسک اور کوپی آجاتا ہے اور پری گئینس کیا ہوتا اس کیس میں تھائلا کا تھالامس فلیٹنڈ ہوگا یا پھر ڈسکلائیز ہوں گا اس کیسے فلیٹنجا ڈسک لائک اور گائنیشیم جو ہے وہ اس کیسے میں سنٹر میں ہوگا ٹھیک ہے لیکن سٹیمن پیٹل سیپل یہ سارے جو ہے ریم یا ڈسک سے یعنی کہ ریم کہتے ہیں وہ جو کوئی سرکچر اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور کچھ کیسے اس میں کیا ہوگا گائنیشیم جو ہے وہ زیادہ یا کم کپ لائک بن جائے گا ٹھیک ہے اب پارٹ گروت کی وجہ سے تو گائنیشیم زیادہ یا کم کپ لائک بن جائے گا کس کے وجہ سے وہ زیادہ вам کپ لائک بن جائے گا بھی زیادہ کپ لائک بھی کم کپ لائک اس سے او آج ہوں گھ터 ہے اب پارٹ گروت کی وجہ سے اس کے کناریاتر اس کے مارجن کے بارٹ گروت کی وجہ سے اب کارپل جو ہے وہ کپ کے بارٹم پر پیدا ہوگا اس کیسے ڈسک لئے جو گائنیشیم ہے وہ سپیریئر ہوگا گائنیشیم سپیریئر اور باقی سارے پارٹ انفیریئر اس کی ایکزمپل ہے سپائر ہوا اس کی باد نیکسٹ ہے اپی گائنیس اس میں تھالمس جو ہے وہ اوپر کی طرف گروہ کر رہا ہے تھالمس اوپر کی طرف گیا اور اس نے سراؤنڈ کر لیا اوبری کو اور یہ فیوز کرے گا اوبری کے ساتھ اس لیے سیپل پیٹل اور انسرٹیڈ اوبری سیپل پیٹل اور سٹیمنی اس کے ٹاپ پر ہوں گے اب گائنیشیم جو ہے نیچے ہے گائنیشیم نیچے آگیا اور باقی سارے پارٹ اوپر آگئے اور اس کی اگزمپل ہے ایپل اور پیر اس کے بعد نیکسٹ ہے نیکٹیریز نیکٹیریز کیا ہوتی ہیں جو فلیشی یا پھر گلینڈولر آؤٹ گروہ ہوتی ہیں کیونکہ مطلب راسبری گلینڈولر آؤٹ گروہ جو ہوتی ہیں جو کہ فلاہر میں پیدا ہوں گی انہیں نیکٹیریز کہیں گے اور یہ میٹھا فلیوٹ خارج کرتی ہیں جسے ہم نیکٹیر کہیں گے اور اس کے اگزمپل میں آ جاتا ہے سٹرس اور روس اس کے بعد نیکسٹ ہے فلورل پارٹس فلورل پارٹس میں کیلکس پہلے دیکھتی ہیں کیلکس سب سے باہر والا گھیرا ہوتا ہے پھول کا اور یہ سیپلز پہ مشتمل ہوتا ہے اور در جزائر اس کی ٹرمز ہیں کارڈویس اگر مطلب کہ سیپلز جو ہیں جیسے ہی پھول اوپن ہو اور سیپل گر گئے کہ مطلب اس کی گرین پتیاں گر گئی تو وہ کارڈویس ہوگا اور اس کی اگزمپل ہے پوپی ڈیسیڈویس کیا ہے کہ اگر مطلب کہ جب پھول مرجھا جائے ٹھیک ہے اور تب سیپلز گریں پھول مرجھا گیا اور تب سیپلز گری تو وہ ڈیسیڈویس ہوگا اور اس کی اگزمپل ہے بیٹر کپ اور پرسسٹنس کیا ہوگا اگر مطلب کہ فروٹ کے بننے کے بعد فروٹ کے بننے کے بعد بھی مطلب کہ سیپلز رہی وہ گیرے نہیں تو وہ پرسسٹنس ہوگا اس کی اگزمپل ہے پی روز اور کارٹن اور پیٹلائٹ کیا ہوگا کہ جو سیپلز ہوتی ہیں وہ کلرڈ ہوتی ہیں پیٹلز کی طرح اور اس کی اگزمپل میں لارکس پر آجاتا ہے اور پولی سی پیلیس کیا ہوتا ہے اس میں سیپلز ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گی پولی سی پیلیس میں ٹھیک اس کی اگزمپل ہے براسکہ اور گیموسی پیلیس کیا ہوتا ہے اس میں ساری سیپلز جوڑی ہوں گی گیموسی پیلیس میں تیوب لر کیا ہے لونگ اور ٹیوب لائک اور انفنڈی بولی فارم کیا ہے فنل شیپ انفنڈی بولی فارم فنل شیپ ٹیوب لر لونگ اور ٹیوب لائک اور گلو بوز جو ہے گلو ب شیپ اور بلا بی ایٹ کیا ہے بلا بی ایٹ دو لیبز بنا رہے ہیں ہودڈ کیا ہے ایک یا اس سے زیادہ سیپلز جو ہیں ایک یا اس سے زیادہ سیپلز کوک لائک سٹرکچر بنا رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کورولا کورولا کیا ہوتا ہے یہ سیکنڈ ورل ہے فلار کا کیلک سب سے بائر سیپلز کا گروپ کورولا اس کے اندر اور یہ پیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی درجلیلی ترمس ہیں کیلک سیپلز کیا ہوتا ہے کہ اگر مطلب جیسے ہی پھول اوپن ہوا اور مطلب کہ کورولا گر گیا تو یہ ہے ہمارے بس کیلک سیپلز ہے ایک سیپلز کی طرح ہے تو یعنی پیٹرز سیپلز کی طرح ہے تو وہ سیپلز اور پولیپیٹیلز کیا ہوگا کہ جو پیٹرز ہوتے ہیں پولیپیٹیلز میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتی ہیں اس کی ایکسیمپل ہے براسکا ٹھیک ہے اور اس میں کیا جاتا ہے کلاویٹ پیٹلز جو ہیں وہ بیس پہ تانگ ہوں گی اور اوپر کی طرف پھولی ہوئی ہیں بیس کی طرف تانگ اور اوپر کی طرف پھولی ہوئی تو کلیوٹ اور کروشی فارم یعنی کہ کروز اس میں کرولا جو ہے چار پنجے نمہ پیٹلز پر مشتمل ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو پیٹلز ہیں یہ کس شکل میں یہ کروز کی شکل میں آرینج ہوں گی اور اس کی اگزمپل ہے مسترڈ فیملی اور روزی ایشس کیا ہوتا ہے کہ پیٹلز اس میں پانچ ہوتی ہیں اور ان کے چھوٹے پنجے ہوتے ہیں اور اس کی اگزمپل میں روز آ جاتا ہے اور کریو فیلی ایشس اس میں کیا ہوگا کہ جو کیلیکس ہوگا وہ لونگ ٹیوب بنائے گا اور وہ پانچ کیلیکس لونگ ٹیوب بنائے گا اور وہ پانچ پیٹلز پر مشتمل ہوگا اور ان کے جو ہے لونگ کلافز ہوں گے اور جو لیمز ہوتے ہیں نا پیٹلز کے وہ ٹیوب کے لیمز پیٹلز کے کہاں پھیلے ہوئے ہوں گے پیٹلز کے لیمز ٹیوب پر پھیلے ہوئے ہوں گے گیمو پیٹیلیس کیا ہوتا ہے کہ اس میں پیٹلز ایک دوسرے سے چوڑی ہوئی ہوں گی اور جو نمبر ہے ٹیت کا یا پھر لوبز کا ٹیت یا لوبز کا نمبر پیٹلز کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں اس کی در جیزیل فارم ہے پیپی لینی شیئس ٹھیک ہے اس کیس میں پانچ پنجے نوہ پیٹلز ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ پیٹلز جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہوں گے اور یہ پی میں پائے جاتے ہیں اور سٹینڈرڈ یا پھر ویکسیلم میں کیا ہوگا کہ یہ اوپر والا پوستیریئر پیلیس ہے ٹھیک ہے سٹینڈرڈ یا پھر ویکسیلم اوپر والا پوستیریئر ہے اور یہ لارچ ہے ٹھیک ہے اوپر والا پوستیریئر اور ویکسیلم لارچ ہے کون سپیشیس یعنی کے واضح ہے اور کیل یا پھر کیرینا کیا ہے یہ دو انٹیریئر پیٹلز ہیں اور یہ ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ کیا آپ بنا دیں گے یہ مل کر ہاں یہ نا بوٹ لکھا ہے اور وہ نا بوٹ شیپ سٹکچر بنا دیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹیوب لے ٹیوب لائک اور کیمپینولیٹ بیل شیپ کیمپینولیٹ بیل شیپ اور انفنڈی بولم فنل شیپ گلو بوز گلو بلائک روٹیٹ ویل لائک ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے بیلہ بیٹ دو لیپس بناے گا اور سپرڈ دو یا اس سے زیادہ پیٹلز چوڑی ہوئی ہوں گی اور جڑ کر دو یا دو سے زیادہ پیٹلک ٹیوب بنائیں گی جسے ہم سپرڈ کہیں گے اور لیگولیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والا پورشن ہوگا ٹھیک ہے اوپر والا پورشن لمبا ہے اور سٹرپ لائک ہے اوپر والا پورشن لمبا ہے اور سٹرپ لائک ہے سٹرپ ہم کہتے ہیں پٹا جس طرح مطلب بیلٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ایسٹیویشن ٹھیک ہے یہ یہاں پر دکھائی گئی ہے مختلف یہ ایسٹیویشن کی ٹائپ سے پہلے ہم ایسٹیویشن پڑھیں گے اچھے جو میں پڑھا دی ہوں جو بھی ڈائیگرام ساتھ اوپر نیچے ہیں مطلب میں بتا تو دیتی ہوں تو آپ نے خود بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسٹیویشن کیا ہے کہ سیپل اور پیٹلز کی جو ترتیب ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے سیپل اور پیٹلز کی جو ترتیب ہے بڑ کے اندر ٹھیک ہے اسے ہم ایسٹیویشن کریں گے اور دیتیویشن کی اقسام ہے اوپن کیا ہوگا کہ سیپل اور پیٹل اس میں ملتی نہیں ہے کناروں سے وہ اوپن ہوگا یہ دیکھیں اوپر اوپن دکھائی گئی ہے کناروں سے نہیں مل رہی ہے اور والویٹ کیا ہوگا کہ جو سیپل اور پیٹلز ہیں وہ صرف ان کے اپنے ایجز پر ٹچ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ والویٹ میں دیکھیں یہ ایجز پر ٹچ کر رہی ہیں اور والویٹ ایمبریکیٹ میں کیا ہوگا کہ اس میں جو مارجن ہوگا مطلب کے پیٹلز کا والویٹ ایمبریکیٹ میں جو ان کے مارجن ہوں گے وہ اندر کی طرف ہوں گے ٹھیک ہے فولڈ ہوئے ہوگے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں والویٹ ایمبریکیٹ کا اور ٹویسٹڈ کیا ہوگا ہمارے پاس جو twisted ہے نا اس میں اس case میں ایک margin جو ہے petal کا وہ پر لیپ کرے گا next margin کو next margin third one کو overlap کرے گا تو اس طرح سے یہ twisted ہوگا ٹھیک ہے ایک margin دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے کو اس طرح سے یہ ہوگا اور اس کے بعد next ہے lumbricate ٹھیک ہے تو lumbricate جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ margin سیپل اور petal کے ایک دوسرے پر overlap کریں گے اور جو ہمارے پاس quinconcial ہے ٹھیک ہے یہ ایک imbricate estimation ہے اس میں پانچ petal ہوں گے دو exterior یعنی کہ باہر کی طرف ہیں دو اندر ہیں ٹھیک ہے دو باہر دو اندر اور جو پانچواں ہیں ٹھیک ہے اور جو پانچواں ہیں اس کا جو پانچواں ہیں نا اس کا ایک کنارہ باہر ہے اور ایک کنارہ اندر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے descending imbricate اس case میں کیا ہوگا کہ یہ imbricate ہے اس کے پانچ petal ہیں اور جو posterior petal ہے posterior side والا وہ بڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو lateral petals کو cover کر رہا ہوگا جو lateral petal یعنی کہ جو wink ہے وہ over wrap کرے گی دو interior اور smallest petals کو یعنی کہ کیلز کو اور یہ پیپی لوو نیسی میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد next ہے ہمارے پاس korona کچھ پولوں کے اندر چھوٹی outgrowth یا پھر legules پیدا ہوتی ہیں circle میں چھوٹی outgrowth یا پھر legules پیدا ہوں گی کرولا کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح کے outgrowth کو کرولا کے اوپر چھوٹی outgrowth پیدا ہو رہی ہیں کرولا کیا بتا ہے یہ petals کا group ہوتا ہے اور ان outgrowth کو ہم کرونا کہیں گے اور کرونا یعنی کہ یہ جو outgrowth ہیں یہ free بھی ہو سکتی ہیں اور یہ fuse یعنی کہ میلی ہوئی بھی ہو سکتی ہے موسیقی